مکی صورت ہے چھے رکوات 54 آیات ترتیب کے اعتبار سے 41 نمبر پر آنے والی صورت ہے اس صورت کا نام دو لفظوں کا مرقب اور یہ مرقب اس حوالے سے کہ حامیم جو ہیں وہ حروف مقتعات ہیں اس سجدہ اس حوالے سے کہ اس صورت میں ایک آیت سجدہ جو ہے وہ موجود ہے تو اس حوالے سے وہ حامیم صورتوں میں سے یا حوامیم صورتوں میں سے وہ صورت جس میں ایک آیت سجدہ کا بھی تذکرہ موجود ہے اس کے علاوہ اس صورت کا نام سورہ فسلت بھی بیان کیا گیا ہے اور بلکل اس حوالے سے کہ بلکل شروع ہی میں آیت نمبر تین میں کتاب فسلت آیاتوہو کے حوالے سے اس کو سورہ فسلت کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صورت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ناصل ہوئی ہمیں متفرق واقعات سے پتا چلتا ہے مسیرت نگار محمد بن اسحاق اور تابعی محمد بن قاب ان کی یہ قصہ ایک نکل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے کچھ سردار یہ حرم میں موجود تھے قریش مکہ اور سرداران قریش جو تھے وہ حرم میں ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ محفل جمع کے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم ہی میں تشریف فرما تھے اور یہ وہ دور ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کی دعائیں مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نبونہ کہ آپ نے دعوت بھی دی خلوص کے ساتھ بھی دی اخلاص کے ساتھ ان کی دعوت کی قبولیت کی دعائیں بھی کرتے تھے کتنی تڑپ ہے کتنی لگن ہے کتنا خلوص ہے کتنا عیسار ہے اللہ ہم اس تڑپ اس لگن اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور پھر یہ کہ صرف آپ نے دعوت پرائیوں کو نہیں غیروں کو نہیں مشکین مکہ کی اردگرد باقی قبیلے والوں کو نہیں اپنوں کو بھی دی اور اپنوں کے لئے دعا بھی کی رحم کے رشتوں کے ساتھ کیا تعلق کا انداز ہے وہ بھی سمجھا رہے ہیں اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے حکم بھی تو دیا تھا نا انظر آپ متنبع کریں کس کو اشیرہ تکا اپنے رشتداروں کو اپنے قرابتداروں کو متنبع کریں تو آپ نے اپنوں کو دعوت بھی دی تھی خلوص اور اخلاص سے دی تھی اور ساتھ ان کے قبول اسلام کی دعائیں بھی کی تھی رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلقات کا انداز پتا چل رہے ہیں معاملہ پتا چل رہے ہیں اور دعوت کے اندر خلوص اخلاص اور تڑپ اور لگن پتا چل رہی ہے اور پھر پتا چل رہے ہیں کہ دوسروں کے لئے دعا کی جائے تو کونسی دعا اور پھر یہ بھی تو پتا چل رہے ہیں کہ جب ایک مومن ہدایت کی دعا مانگتا ہے کسی دوسرے کے لئے دعا مانگتا ہے تو وہ اپنی دعا کے بنسبت زیادہ قبول ہوتی ہے حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ کی ایک بڑی طاقتور شخصیت اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کے واقعات تو جہاں غلاموں نے اور کمزور طبقے اور نچلے طبقے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہاں پر ہم لگاتار یہ خیاتِ طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کی بستی یا اردگرد کے جو صاحبِ حیثیت لوگ تھے مال والے حکومت والے عدے والے اقتدار والے اپنے رسوخ والے یا صاحبِ علم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کافلے میں آپ کے ساتھ معابن اور مددکار ہوئے تھے یہ ذرا باہر جا کے ان کو منع کریں اور ان کو کہیں کہ گاڑی کا دروازہ نہ کھولیں تو لہٰذا یہ بات واضح دور پر پتا چل رہی ہے کہ کسی بھی تحریک اور دین کی دعوت اور اس کے غلبے کے لیے صرف معاشے کا کمزور اور معاشے کا نجلہ طبقہ قسرت سے آ جانے سے غلبہ نہیں ہمیشہ کھاتا پیتا صاحبِ اقتدار انفلوینشل صاحبِ مال اور قوت والا حکومت اور عودے اور اقتدار اور سرداریوں والے جو طبقہ ہے اس کی بھی معافرت ضروری ہے اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر سردارانِ قریش اور مکہ والوں کے درمیان ایک حل چل ایک کھلبلی مچ گئی کہ اب تو اتنے بارسوک لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے اثر سے متاثر ہونے لگے اب انہی حالات میں جب آپ آپ بھی تشریف فرما ہیں حرم میں اور قریش کے سردار بھی وہیں پر موجود ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اطبہ بن ربیہ یہ کون تھا ابو سفیان کا خسر تھا تو اطبہ بن ربیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمنوں میں سے اور اسلام کے بہت بڑے مخالفین میں اس کا نام آتا ہے تو اطبہ بن ربیہ نے باقی سردارہ نے قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو نا تو میں ذرا جا کے بڑی ارام کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کو ذرا بات تو بتاؤں اور سمجھاؤں دو سی یعنی ایک ڈائلوگ کی اجازت دو تو میں ان کے ساتھ جا کے ڈائلوڈ کروں کوئی مصالخت کروں تاکہ وہ اس معاملے کو سیٹل کیا جائے بہرحال وہ اٹھا ہاں زنین نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جاتے ہو تو چلو چلے جاؤ وہ اٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بات کرنی شکی اطوا بن ربیہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اس نے کہا کہ بھتیجے دیکھیں وہ ایک برادری کا تعلق تو تھا کہ بھتیجے تم نے اپنی قوم میں اور تم اپنی قوم میں اپنے خاندان اپنے نصب کی حوالے سے تم بڑی حیثیت رکھتے ہو آپ کو پتا ہے نا کہ مکہ والوں میں قریش کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کی ایک پوزیشن اور ویسے بھی آپ کے شخصیت کا وقار تھا لیکن آپ کے خاندان والوں کی وجہ سے بھی آپ کا ایک بہت مرتبہ تھا اور وہ آپ کی پوزیشن کو صرف آپ کے خاندان آپ کے نصب آپ کے قبیلے ہی کی وجہ سے نہیں آپ کی شخصیت کے وقار اور صداقت اور امانت کی وجہ سے وہ آپ کی پوزیشن کو بہت ہائیلی جو ہے وہ آپ کی پوزیشن اور مرتبے کا اقرار کرتے تو عطبہ بن رویہ نے یہی کہا کہ بھانجے تم خاندان اور نصر کے حوالے سے بڑے بہ حیثیت ہو لیکن تم نے اپنی قوم کو ایک عجیب سی مصیبت میں مبتلا کر دی ہے تم نے تو ساروں کے اندر تفارقہ ڈال دی ہے اور تم نے تو اپنی ساری قوم کو بلکہ ہمارے اباؤ اجداد کو بھی تم نے بے وقوف قرار دے دی ہے تم نے تو ہمارے اباؤ اجداد کو بھی یہ کہہ کر کہ جو لوگ بد پرستی کرتے ہیں اور جو ایک اللہ کو نہیں مانتے اجداد کو بھی تم نے بے وقوف قرار دے دی ہے اب دیکھو یہ جو ساری مصیبت جسے تم نے ہماری بستی کو دوچار کی ہے اس ساری کو رفع دفع کرنے کے لیے میں تمہیں کچھ تجویزیں دیتا ہوں اور ان کو ذرا تھنڈے دل سے سوٹھو اور پھر بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید اس کی کنیت تھی آپ کہیں آپ نے کیا کہنا ہے آپ دیکھیں کہ اپننس کے ساتھ کتنا تحمل ہے ٹھہرا ہوئے جمع ہوئے صبر ہے اور پیشنس کے ساتھ ان کی بات کو سننا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو ولید تم کہو آپ کہیں جو آپ کو کہنا ہے اس پر عدبہ بن ربیہ نے کہا کہ بھانجے یہ سارا کام جو تم نے شروع کی ہے اگر اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے اصل میں یہ یاد رکھئے گا کہ کافروں کی محبت اور غرض اور مقصد تو دنیا ہے تو جس کی محبت جس چیز کے ساتھ ہوتی ہے نو جس کو جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا زاویہ اور اس کی سوچ اسی چیز کے گھمتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی اسی پوزیشن اور اسی سٹیٹ آف مائنڈ کے مطابق دیکھنا اور پرکھتا ہے تو پہلا سوال یہ کیا کہ یہ سارا کام جو تم نے شروع کی ہے اگر اس کا مقصد مال سمیٹنا ہے تو تم ہمیں بتا دو ہم تمہیں دھیر سا مال دے دیتے ہیں آفرز آ رہی ہیں ٹیمٹیشنز آ رہی ہیں ریکنسلییشنز اور پیچ اپ کرنے کی کمپرمائز کرنے کی آفرز آ رہی ہیں اب دیکھئے کیا کیا آفر ہے مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دھیر سا مال دے کے مکہ کا مالدار ترین شخص بنا دیتے ہیں اگر اس سارے کے سارے کام سے تمہارا مقصد سرداری کا حصول ہے تو ہم تمہیں مل کے سردار بنا دیتے ہیں ویسے بھی سرداروں کا گھرانا ہی تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا اور اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہت دے دیتے ہیں اور دیکھو اگر تم پر کوئی جنون ہو گیا ہے یعنی یہ جو باتیں تم کر رہے ہیں یا کوئی جنون کی وجہ سے بہکی باتیں ہیں اور مجنونانا یہ حالت ہے تم پر تو ہمیں بتاؤ ہم مل کر تمہارے کسی اچھے طبیب سے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اور بھی کچھ حوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم کسی بہت ہی خوبصورت مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو یہاں پر تو نہیں لی کچھ اور حوالہ جات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قسم کی بھی آفرز جو ہیں وہ کی گئیں گویا آپ دیکھیں کہ ہر ہی آفر ہو گئی مال کی حکومت کی عودے کی اقتدار کی دنیاوی ساری جو خوبش شہوات ہیں جو ٹیمٹنگ چیزیں ہیں جو لیوکرٹیو آفرز تھیں وہ سب کی سب آفرز نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ کا جواب آپ کا طریقہ نو کامپرمائز نو ریکنسلییشنز نو پیچ اپ حق نے باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے حق باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوگا حق باطل کے ساتھ بسالحت نہیں کر سکتا اور حق پر جمع ہوا شخص باطل کی طرف آنے کے لیے باطل پرستوں کی ٹیمٹیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ربیہ الول کے اس مہینے میں ناتے پڑھنے والوں درود بھیجنے والوں کے لیے اسوا کا یہ خوبصورت نمونہ لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَةٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آفرز اور ساری پیچ اپ کرنے کا طریقہ جو ہے یہ سنا آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا اب میری بات سنیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور سورہ حامی مسجدہ کی تلاوش شروع کر دی اطبا بھی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کے بڑھے غوڑ سے یہ کلام سنتا رہا اور پھر جو آپ اینڈ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر پہنچے تو میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر اب اطبا بن ربیہ سے سوال کیا کہ آپ نے میرا جواب سن لیا آپ جائیں آپ اپنا کام کریں مجھے میرا کام کرنے دیں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ آپ اپنا کام کریں مجھے میرا کام کرنے دیں اطبا اٹھا اور جو قریش مکہ کی جو محفل تھی اس طرف چلا اور جب وہ جا رہا تھا نا واپس تو صدران قریش نے اطبا بن ربیہ کا چیرہ دیکھ کر وہی دور سے بیٹھ کر کہا تھا کہ خدا کی قسم اطبا کا چیرہ بدل گیا ہے اطبا کا چیرہ بدل گیا ہے یاد رکھیں کہ جب دل بدل جاتا ہے تو چیرہ بدل جاتا ہے اللہ کے کلام نے اطبا بن ربیہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے اور آپ کے وقار نے اور آپ کی انداز نے اور آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی پختگی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزوں نے اطبا پر ایک اثر کیا ضرور تھا دل ہل گیا تھا دل بدل گیا تھا سوچیں بدل گئیں تھی وہ تو ڈھٹائی تھی کہ وہ جمع رہا تھا لیکن سردارہ نے قریش نے کہا کہ خدا کی قسم اس کا چیرہ بدلا ہے جو صورت لے کے گیا تھا وہ پاپس لے کر وہ صورت نہیں واپس آ رہا اب عدبہ بن ربیہ سردارہ نے قریش کے درمیان پیٹھا اور اس نے کیا کہا عدبہ بن ربیہ نے گواہی دی اس نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ قلام سنا ہے خدا کی قسم میں نے یہ قلام سنا ہے نہ یہ شیر ہے نہ یہ سحر ہے نہ یہ کہانت ہے کس چیز کی نیکیشن کر دی وہ سارے کے سارے اعتراضات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سردارہ نے قریش اپنی چوپالوں میں مل کر کنسنسس اف اپینین سے لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی فیم کرنے کے لیے کیا اعتراضات ظاہر ہیں جادوگر ہیں قاہن ہیں مجنو ہیں شاعر ہیں یہی تو اعتراضات تھے عدبہ بن ربیہ نے ان تمام اعتراضات کی نفی کر دی نہ شیر ہے نہ کہانت ہے نہ سہر ہے پھر ساتھ کیا کہا اے سردارہ نے قریش میری بات مان لو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور پھر کیا کہا دے لو دماغ کو ذرا حاضر رکھیں اور سنیں اعتبہ بن ربیہ نے سرحامی مسجدہ کا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کے بعد کیا کہا آپ کی سنت کے ثابت قدمی کے رویوں کو دیکھ کر کیا کہا میں سمجھتا ہوں یہ کلام رنگ لاکر رہے گا اللہ اکبر یہ کس کو سمجھ آ گئی تھی قرآن کی آیات قرآن کی ایک صورت کی کچھ آیات سننے کے بعد اتنے پکے کٹڑ کافر دشمن مشرق اس نے جب سنا تھا نا دونوں ہاتھ ٹیک کے غور سے اس کو یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ یہ کلام رنگ لائے گا رنگ تو لایا تھا اس نے رنگ بدل کے رکھ دیا تھا مکہ مدینہ عرب عجم کا اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ رنگ لائے گا آج تک مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کلام رنگ لائے گا یہ کلام رنگ لائے گا یہ بنا ہی رنگ لانے کے لئے ہے سبغت اللہ کا رنگ پیدا کرنے کے لئے بنایا گیا ہے آج ہم بہتیت قوم بہتیت امہ مایوس پتہ نہیں کیوں ہیں امت مایوس ہے پوری قوم آج مایوس ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہم کچھ نہیں کر سکتے پانی سر پہ سے گزر گیا ہے ہم کیا کر سکتے ہم صرف دعائیں کر سکتے کیوں اس دور میں اس دور میں وہ رنگ لا سکتا تھا جہاں پہ اتنی مٹی بھر جماعت تھی جہاں پر بددو تھے جاہل تھے گوار تھے اجڑ تھے تین سو ساٹھ بتوں کو پوجھنے والے برخانہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے والے شرابوں کے نشے میں مست رہنے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے کوئوں میں پھینکنے والے ان کے اوپر رنگ لے آیا تھا جن کے پاس نہ ایمان تھا جن کے پاس نہ حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی جن کے پاس نہ کتاب کی تقدیز تھی وہاں رنگ لے آیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ رنگ لائے گا بھے اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ارے کیوں بھائیوس ہے یہ کرنے کا کام ہے یہ کلام رنگ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ رنگ لائے گا رنگ لائے تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ چار نکارتی طریقہ تعلیم باقاعدہ پہلے تلاوت پھر باقاعدہ تعلیم پھر اس کے ذریعے تربیت اور تذکیہ اور پھر حکمت اور دانائی یہ چار نکارتی طریقہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مٹھی ویر جماعت کے ساتھ رائج کیا تھا وہ جو قرآن نے ہوکر میں وجاہد ہم بھی جخادن کبیرہ اس قرآن کو لے کر جب انہوں نے جخاد کیا تھا تو رنگ آیا تھا آج بھی ناومیدی مایوسی قفر ہے گناہ ہے مایوس نہ ہوا کریں ناومید نہ ہوا کریں اس قرآن کو پکڑ کے جہاد کریں تبلیغ کریں اشاعت کریں یہ رنگ لائے گا اور اس کا رنگ جب آئے گا تو اس کے رنگ کے غلبے میں اس جہاد کو کرنے والوں کا حصہ ضرور شمار کیا جائے گا ایک دین غالب آنے ہی کے لئے بنا ہے یہ غالب آئے گا لیو زخیرہو تاکہ وہ غالب کر دے علا الدین قلی ہی تمام ادیان پر غالب آنے کے لئے بنا ہے والاوکارح المشکون مشکوں کو کتنا برا لگتا ہے والاوکارح الظوالی مون ظالموں کو کتنا برا لگتا ہے یہ غالب آئے گا ہی آئے گا اس کے غلبے بھی میرا اور آپ کا کردار کتنا ہے اس کی فکر کریں اور مایوسی کو چھوڑ کر اس کے غلبے کے یقین سے اپنے تنمندہ نوکات لگا دیجئے ربانا تکپل منہ و من کا اس نے کہا کہ یہ رنگ لائے گا فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گیا تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور اور دوسرے خود ہی اس سے نمٹ لیں گے لیکن اگر وہ اپنے بھائی اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی سردارہ نے قریش نے کہا ابو ولید تم پر ابھی اس کا جادو چل گیا جادو تو تھا اللہ کے کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں آپ کی تبلیغ میں آپ کی استقامت میں آپ کے ایمان کی پختگی میں آپ کی شخصیت کے وقار میں ایک جادو کی تاثیر تو تھی جو قریب جاتا تھا اس پہ جل جاتا تھا اللہ ہم اس تاثیر سے اس اخلاص سے دعوت دینے کی توفیق قطع پرما اور پھر اس کے بعد عطبہ بن ربیہ نے کہا کہ میں نے تو جو رائے سمجھی تھی میں نے تمہیں بتا دیا اب تمہارا جو جی چاہے کرو یہ تاریخ ابن ہر شام میں یہ مقالمہ سارا جو ہے وہ بتایا گیا اسی طرح متعدد مورخین نے کچھ اور حوالجات سے بھی یہ واقعہ بتایا ہے کہ ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتے ہیں تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ آگے وہ آیت آئے گی تو پھر اس پر میں تذکرہ کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت سورہ حامی و سجدہ کی تلابت کرتے کرتے ہیں جب وہاں پر پہنچے کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں تمہیں اس سائقہ سے ڈراتا ہوں جو قوم آدھ اور سمود پر اتری تو اس پر عطبہ بن ربیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک آگے آپ کے لبوں پر ہاتھ رکھے کیا کہا بس یعنی اب اس سے زیادہ نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اور آپ کی زبان کے نکلے وے کلمات سے خوف کرتے تھے آپ کی نبوت کے بارے میں ان کو یقین انڈریکلی تھا پہچان تو گئے تھے لیکن کیا تھا زد ڈٹائی تقبر انانیت خب دنیا یہ اصل میں گلے کا توپ تھے پاؤں کی زنجیر تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے اللہ ہمین ربائیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ سردارہ نے قریش نے پوچھا کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان کے موں کے آگے ہاتھ کیوں رکھا تھا تو اس نے یہ وجہ بتائی کہ میں ڈر رہا تھا کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گی کہیں وہ پوری نہ ہو جائے یعنی ڈر دے تھے تو لہٰذا اس حوالے سے یہ پورے کا پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہیں اور اگر ہم سارے کا سارا سورہ حامی مسجدہ کا اگر ہم لب لباب دیکھیں تو عام مکی سورتوں کی طرح اس میں شرکی نفی ہے توہید کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے اللہ نے اپنے اپنے کلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا متفرک انداز اور آیات سے تعرف کروایا ہے اور آخرت کی تیاری کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا انجام بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین حبامین سورتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کیا ہے اروزات الجنہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ قول دہرہ لیجے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان سورتوں پر پہنچتا ہوں تو میری بہت تفریح ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز ہے حامیم سورتیں یا حامامیم سورتیں تنزیل باب تفیل ہے اہستہ اہستہ نازل کرنے کے حوالے سے ہے کہ قرآن کو کس عظمت سے احتمام سے لزوم سے نازل کیا گیا یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کرتا چیز ہے ایک ایسے کتاب کے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کیلئے جو علم رکھتے ہیں خوشخبری دینے والا متنبہ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالی نے ابتدائی ہی کچھ آیات میں اپنا تعرف رحمان الرحیم اپنے قلام کا تعرف نازل کیسے ہوا ہے تنزیل اور ہے کیا فسلت آیاتو قرآن عربیا قرآن کا تعرف اس کے نزول کا مقصد کن لوگوں کیلئے مستفید ہو سکتے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف بشیر و نزیرہ یہ جامعیت ہے قرآن کی اور پھر آخرت کا آخرت کا طریقہ اور لوگوں کا قوم کے رویے کے اوپر ایک تبصرہ فَعَرَزَ أَكْسَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ اتنا بہترین کلام جو آہستہ آہستہ رحمان اور رحیم کی طرف سے کھول کھول کے بیان کرنے والا عربوں کی اپنی زبان میں ایک خوشکبری دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے حریص مخلص السادق الامین نبی کی طرف سے نازل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے شکوا کیا لیکن اکثریت سنتی نہیں اور سننے کے بعد اس سے مو مورتی لیکن یہ حال صرف مشرقین مکہ کا نہیں تھا فَعَرَزَ أَكْسَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ قیفیت آج کے دور پہ بھی ہے نبی کو ماننے والے نبی سے محبت عقیدت اعترام شدت محبت کے دعوے کرنے والے قرآن کو چوم چوم کر آنکھوں سے لگانے والے بھی اکثریت اس کے احقامات سے اعراض کرتے ہیں اور اس کے احقامات کو سننے اور ان کے دروس اور تعلیمات کو سننے سے اعراض کرتے ہیں اللہم اللہ تجعلنا منہم اللہم انفعنی بمعلمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علمہ وہ کہتے کیا ہیں وہ سن کر نہ دینے والے اور اعراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلار ہے نا اس کے لئے ہمارے دلوں پر غلاف ہے ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان ایک ہجاب حائل ہے تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کے سوالوں کے جواب دیتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے یہ غلاف یہ کانوں کا بہرہ ہونا اور وہ ہجاب کیا ہے یہ زد ہے یہ ڈھٹائی ہے یہ پردے یہ غلاف زد کے ہیں ڈھٹائی کے ہیں انانیت کے ہیں تقبر کے ہیں حب دنیا کا ہجاب حائل ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو مشرقین مکہ کو حالانکہ وہ کلام سنتے تھے دل بدلتا تھا چہرہ بدلتا تھا احوال بدلتے تھے لیکن وہ ایمان سے رکھ کے اعراض کرتے تھے وجہ ان کے یہی روی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر چھے کل انما انا بشر مثلكم یوحا ایلیا انما الہکم ملاہ واحد فاستقیم ایلیہ واستعفرو وویل للمشکین یہ آیت ایمان بالرسل اقیدہ الرسالت کا ایک بہت اہم جز سمجھا اور بتا رہی ہے اقیدہ رسالت کے درست ہوئے بغیر اقیدہ درست نہیں ہو سکتا اور اقیدہ مکمل بھی نہیں ہو سکتا گویا اقیدہ رسالت کو مکمل اور درست رکھنا بھی ضروری ہے ایمان بررسل جو پانچ ایمان ہیں ان میں سے ایک لازم جزف ہے اس ایمان بررسل کی تکمیل کے بغیر اور اس کی تصحیح اور اس کی کریکشن کے بغیر ایمان مکمل نہیں لہذا اس ایمان کو کریکٹ کرنا ضروری ہے اقیدہ رسالت اور ایمان بررسل کے حوالے سے جو چیزیں اس کے لازم اجزاء ہیں وہ کیا ہے تمام نبیوں پر ایمان لانا اقیدہ رسالت کا پہلا لازمی حصہ کیا ہے کچھ اجزاء دیکھ لیجی کچھ اس کے کامپوننٹس دیکھ لیجی پھر اس پر بھی بات کرتے اقیدہ رسالت یا ایمان بررسل کا پہلا انداز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو ماننے کے ایک انصر اور جز یہ ہے کہ ہر نبی کا پیروکار اپنے نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ باقی تمام نبیوں کو بھی ماننے اس کے بغیر اقیدہ اقیدہ رسالت درست نہیں اور اس کے بغیر ایمان بھی رسول مکمل نہیں تمام کو مانا جائے کہ تمام نبی تھے آسمانی کتابیں پیغمبر رسالت نبوت کے تمام کو ماننا ضروری ہے اور کیسے ماننا ضروری ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق کیے بغیر ماننا ہے سب اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں پیغمبر ہے سب کو ماننا ہے محبت ایمان محبت عدب عقیدت احترام سب کا ہوگا لیکن عطاعت اور اتبا محمد عاروی صلی اللہ علیہ وسلم کیستی ہوگی کہ آپ کی حدیث اور سنت جامع ہے قامل ہے اور محفوظ ہے جہاں پچھلے انبیاء کی سنتیں اور سیرتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حقامات کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں حفاظت سے پہنچ آئی گئی ہیں ان کا بھی اتباہ ہوگا تو لہٰذا یہ دوسرا جوسوس کا تمام کو ماننا ہے اور تمام لا نفرق بین آحد منہ ہم کا طریقہ پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت میں ختم نبوت تمام کو ماننے کے بعد پھر یہ بھی ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے کہ آپ کے بعد ختمہ ختمہ کا مطلب ہے مہر لگ جانا سیل ہو جانا سٹیمپ اور آپ جانتے ہیں جب کسی چیز پر سیل اور سٹیمپ لگ جاتی ہے کسی پارسل پر کسی پیکج پر کسی خط پر تو کیا ہوتا ہے گئی ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کا لازم امپلیکیشن کیا ہے یہ مان لینا یہ جان لینا یہ اقرار کر لینا کہ اب کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آئے گا حضرت جبریل امین وحی لے کر نہیں اتریں گے اور وحی کا سلسلہ منکتا اللہ کے احقامات جو وحی الہی کے ذریعے بھیجے جاتے تھے to guide حلال قرام نیکی گناہ جنت جہنم کی guidance اور اہنمائی کے لیے جو حکم خداوندی اترتے تھے اب ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس ختم نبوت کے عقیدے کی لازم امپلیکیشن یہاں اور تک نہیں کوئی شخص مسلمان کلمہ گو مانتا وہ مسلمان نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک گروہ اور وہ فرقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے کچھ لوگوں کو نبوت کے ساتھ اسوسییٹ کرتا ہے ان کو غیر مسلم نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا یہ مسلمان ہونے کے لیے اور امتی بات سکھاتا ہے کیا پیغام دیتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص جو ختم نبوت کے عقید عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ بات باور کرنی اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ اب قرآن و حدیث اور اسلام کے احکامات کو بدلہ نہیں جا سکتا بکوز وحی کا سلسلہ منتھو ہو چکا ہے بے اذن اللہ وحی نہیں اترے گی اللہ نے تو فرما دیا تا سورہ مائدہ میں اليوم اکملتو لکم دینکم پعتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ اکمل ہے کامل ہے تمام ہے and this is what I like for you no changing hereafter till قیامہ قیامہ تا کب یہ دین چینج نہیں ہو سکتا کوئی امت کے افراد میں سے کوئی نیکوکار ہے بزرگ ہے اولیاء اللہ ہے عالم ہے تحجد گزار ہے بڑا دیندار ہے وہ اٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رات کو مجھے خواب آئی اور خواب میں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی خواب میں دیکھا اور انہوں نے ناظم ایک حصہ ہے کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لاکھ نے وہ جانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اب کوئی شخص کسی شکل میں کسی طریقے کی وحی دل کا الہام خواب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کسی کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب شریعت لا تبدیل بقلیمت اللہ اللہ کی باتوں کو بدلانی جا سکتا اور پھر ختم نبوت کو ماننے والوں کی افر یہ عقیدہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی دیتا ہے کیا بھی محسوس کی ذمہ داری ایک نبی کے پیروکار جب دین بدلی ہو جاتا تھا تحریفات کا شکار ہو جاتا تھا شرک اور ٹیڑ اور الہاد آ جاتا تھا تو کیا امید ہوتی تھی اگلا نبی دین کی تجدید اگلا نبی آئے گا کوئی الہامی کتاب آئے گی اور پھر اللہ کا دین گالب ہو جائے گا حضرت یوسف کے بعد حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ انبیاء کی لڑی آتی جائی آتے چلے گئے ایک نبی کے پیرو کاروں کے بعد اگر دین تحریف کا اور تغیر اور تبدیلیوں کا شکار ہو جاتا تھا تو پتہ ہوتا تھا کہ تجدید ہوگی اور نبی آئے گا اور پھر اللہ کا صحیح دین اس زمین میں غالب آ جائے لیکن نبیوں کا سلسلہ رسول پیغمبروں کا سلسلہ ختم اب نہیں آئے گا ذمہ داری کس پر یا یوہن ناس تک اس دین کو پہنچانے اس دین کی حفاظت کرنے اس دین کو نافذ کرنے اس کو غالب کرنے اس کی حفاظت کرنے اس کی اشارت کرنے کی ذمہ داری پھر کس کی ہے نبیوں کے نائبوں کی اب نبی نہیں آئے گا نبیوں کے وارث نبیوں کے جان رشین نبیوں کے نائب کون ہیں دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں یہ کام انبیاء کے نائبوں کا ہے ختم نبوت کا عقیدہ مجھ سے اور آپ سے یہ لازم مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نیابت اور اس وراست کو سمیٹ کر لوگوں تک منتقل کرنے میں اپنا گردہ رضا کرنا ہے عقیدہ رسالت اور ایمان بھر رسل کا یہ جوستو ہم نے دیکھے اور اب یہاں پر ایک چیز محمد صلی اللہ وآلہ سلام آپ اپنے امتیوں سے پہروکاروں سے تمام مسلمانوں سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے بانوں سب کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہو نبی کو بشر ماننا عقیدہ رسالت کا لازم جزف ہے ایمان بررسل مکمل نہیں جب تک نبی کو بشر ماننا جائے ہر نبی کو اللہ نے جب اپنی کسی قوم کی طرف بھیجا کسی بستی کی طرف بھیجا اس نے آ کے جب اور بہت سی چیز کا اعلان کیا ہر نبی نے یہی کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اور پچھلے نبیوں کی طرح پچھلے رسول اور پیغمبروں کی طرح یہی سنت انبیاء کی اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ نے بھی دہرا کر اپنی اس کی حد اس کا عدب اس کا سلیکہ اور اس کا مطالبہ اور اس کی حکمت کیا ہے نبی جسمانی لحاظ سے فیزیکلی ہر نبی پشمول محمد صلی اللہ علیہ علیہ حبیوی خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے جسمانی لحاظ خال گوشت ہڈیاں آزاں جوڑ آنکھ ہاتھ پاؤں جسم کے دیگر آزاں کے حوالے سے ایک عام انسان کی طرح ہے اور جسمانی حیت اور ساحت کے حوالے سے فیزیکل کانسٹیٹوشن کامپوزیشن کرییشن تخلیق کے حوالے سے جب فیزیکلی ایک نبی عام انسان کی طرح ہے تو پھر ایک عام انسان کی طرح اس کی حاجتیں اور ضرورتیں بھی بشری ہیں بشری تقاضوں کے مطابق نبی کو ایک عام انسان کی طرح بھوک پیاس نیند تھکاوت ستاتی تھی ان کو زخم لگنے پر ان کا بھی خون بہتا تھا ان کو درد اور دکھ ہوتا تھا بخار ان کو بھی آتا تھا یہ بشری تقاضوں پر نارمل چیزیں تھیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بشری تقاضے کے مطابق دکھ غم پریشانی گھبراہت رونا یہ تمام چیزیں بشری تقاضوں کے مطابق انبیاء کے اندر بھی نظر آتی ہیں حاصلوں کا پہنا جسم کا تھکنا جوڑوں کا دکھنا بخار کا آنا پیاس کا ستانہ بھوک کا ستانہ کمزوری نقاحت یہ تمام چیزیں بشری تقاضوں پر انبیاء کے ساتھ بھی ویسے ہی لگی تھی ہاں ان کا ضبط اور ان کا سبر کا درجہ اور تھا ان کے ایمان کے حوالے سے رضا الہی کے اور یہی تو اتراز کیا لوگ ہر نبی کے پیروکاروں نے اتراز کیا یہ کھاتا بھی ہے یہ پیتا بھی بزاروں میں پھرتا بھی ہے اس کی بیوی بھی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں یہی تو اتراز آت لیکن ان جسمانی مماثلتوں اور ان جسمانی حاجتوں اور ضرورتوں کی مماثلت اور سمیلارٹی کے باوجود فرق کیا ہے آیت نہیں بتا دیا بشر اور مسلکم تو ہے لیکن فرق یوہا الیہا یہ چیز ایک نبی کو ممتاز کر دیتی دیسٹنگوش کر دیتی ہے دیفرنشییٹ کر دیتی ہے سمجھ میں آیا جسمانی تقاض سے تو بشر خییت ساخ سٹرکچر کامپننٹ بشر ضرورتوں حاجتوں ڈیزائرز بشر ایموشن فیلنگز بشر لیکن فرق کیا ہے فرم آرڈنری بشر فرق یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ منتخب چن لیتا ہے ان کی صفات کاملہ کی بنیاد پر اور پھر ان کو وحی کے ذریعے نبوت سے سر فراز کر دیتی یہ فرق ہے ایک پشر اور ایک نبی کے درمیان نبی کو نبوت کے فرق کے لیے وحی کے ساتھ نواز جاتا ہے اور محبوس کیا جاتا ہے اور وحی کیا ہے توحید کا پرچار شرق نفی اور بخشش تکہ طلب کرنا اور شرق کرنے والوں کے لیے حلاقت کی وعید بشیر وان ازیر اب چونکہ بشری تقاضوں کے بعد نبی کو وحی سے نواز جاتا تھا نبوت سے ممتاز کیا جاتا تھا درجے بلند کیے گئے تو لہٰذا ایک عام شخص کی اطاعت اتباع لازم نہیں لیکن نبی کی اطاعت اور نبی کا اطباع لازم ہے کیونکہ عام بشر میں اور نبی میں وحی کا فرق ہے اللہ کا حکم ان تک پہنچایا گیا اور انہوں نے آگے پہنچایا لہذا لہذا ان کی اطاعت اور ان کی اطباع ان کی معاونت ان کی حفاظت یہ تمام چیزیں فرض ہیں حکم خدا بندی اتیو اللہ وعطیو رسول وما ارسل اللہ من رسول الا لی توع بی اذن اللہ کیوں کیونکہ یو ہا الیہ کا معاملہ ہو کیا تھا قوموں کا رویہ کیا تھا یا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی نبی آیا بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتراضات کی وہ چھاڑ یہ کیسا نبی ہے اللہ نے ہم میں سہی ایک شخص ہمیں متنبع کرنے کیلئے بھیج دیا اللہ نے کسی سردار پر نبوت کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے اس کو ڈھیر سا خزانہ کیوں نہیں دیا اللہ نے کسی فرشتے کو نبوت کیوں نہیں دی اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں بھیجے اور پھر یہ کیسا نبی ہے یہ تکھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بزاروں میں بھی پیرتا ہے اس کی بیوی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں یہ روتا بھی ہے یہ سوتا بھی ہے تو یہ اترازات ہر قوم نے ہر قوم نے نبی کی زندگی میں جب اس کی قوم اور اس کی بستی اور قبیلے کے لوگ نبی کو اپنی آنکھوں سے بشری تقاضوں کے مطابق جسمانی طور پر اور زندگی گزارتے وے دیکھتے تھے تو اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے ہر نبی کے ساتھ یہ دو معاملات ہر قوم نے کیے نبی کی زندگی میں چونکہ وہ آنکھوں سے بشری تقاضوں کی تکمیل دیکھتے تھے کھاتے پیتے سوتے جاگتے سب کچھ دیکھتے تھے بشر تو وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے تو چونکہ بشر وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ نبی ماننے کی طور پر انکار کرتے تھے اور بعد میں نبیوں کی وفات کے بعد پیروکار چونکہ نبی کو آنکھوں سے بشر نہیں جانتے تھے آنکھوں سے بشری تقاضوں کے اوپر عمل کرتا با دیکھتے نہیں تھے تو جو نبوت کو مانتے تھے بشر جاننے والے نبوت کا انکار کرتے تھے اور نبی کے بعد پیروکار نبی ماننے والے بشریت کا انکار کرتے رہے اور اہل کتاب نے یہ کیا یہود نے بشریت کا انکار کرتے کرتے کیا کہتیا محبت نے علوف میں عقیدت اور عدب کی انتہا میں پہنچ کے انہوں نے مبالغہ عرائی کر کے کیا کہا عزیر ابن اللہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبالغہ عرائی محبت اور عقیدت کی انتہا کر دیا کہا عیسیٰ ابن اللہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی حلویت کا درجہ اور بالکل اس سے ملتا جلتا رویہ آج عمت محمد صلی اللہ علیہ 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 یہاں بھی اس آیت کی تحریف کی جسارت کرنے بالو نے کر رکھا ہے تحریف کی جسارت ہی کی جا سکتی ہے تحریف کی نہیں جا سکتی قرآن میں کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کچھ باغیوں نے کچھ سرکش نے کچھ ظالم نے عقیدہ رسالت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لئے فرقہ واریت کی آگ کو جواز دینے کے لئے اس آیت کو اپنا حدف بنایا اور آیت میں تحریف کی کوشش کی قل کہتی جی انہ اور ما کے حروف کو الگ کر دیا گیا سرف ونہیب جاننے والے پڑھنے والے گرامر سے واقع جانتے ہیں کہ انہ کا مطلب بے شک ہے اور ما کا مطلب نہیں کی شکل بھی اگر انہ ما کو اکٹھا لکھا جائے تو اس کا مطلب تستیق کی نفی کی نہیں اور اگر الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب نفی ہے انہ ما کا مطلب ہے کہ دیجئے کہ بے شک صرف میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور اگر انہ اور ما کو الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب بلکل 180 ڈگری اوپوزٹ ہے کہ دیجئے بے شک نہیں ہوں میں ایک بشر تمہاری طرح زمین آسمان کا فرق 180 ڈگری کا فرق اقیدے کے اندر بلکل اوپوزٹ رویہ اس تحریف میں نہ حروف میں تبدیلی ہے نہ اراب میں تبدیلی ہے نہ شد مد زیر زبر کسی میں تبدیلی بس جوڑ توڑ میں فرق کر زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا لیکن بخرحال اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کی محافظ وہ اٹھاتا رہتا ہے اور صحیح قرآن کو جاننے والوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرواتا ہے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے نعوذب اللہ یہ جسارت کرنے والے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم بدلنے کے بعد جب اس آیت کے ترجمہ کی قرار دیتے ہیں نعوذب اللہ سم نعوذب اللہ من ذالق کہ آپ یہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں تو پھر اس سے اگلی تحریف کیا ہے اکیتہ رسالت میں بکار کی بنیاد بن جاتی ہے اور پھر سورہ نور کی آیت نور من نور اللہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے ایک نور قرار دیتے ہیں اور پھر اللہ کا نور تو چونکہ ہمیشہ ہے اور اللہ کا نور چونکہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اور اس پر دوام ہے اور ہمیش کی ہے تو پھر اس سے عقائد کا بگاڑ اور اس کا آغاز اور فرقہ واریت کی بنیاد اور فرقوں کے جنم لینے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ نور ہے نعوذ بللہ تو پھر وہ نور ہر جگہ پہنچے گا وہ نور ہمارے گھروں میں بھی آئے گا اور نعوذ بللہ سبح نعوذ بللہ وقیدے کا بگاڑ کی وہ محفلوں میں بھی آئے گا اور پھر چونکہ وہ ہمیشہ ہے تو اس پر موت کا معاملہ نہیں اور یوں پھر عقیدے کے بگاڑ سے بہت سے مختلف وقیدے اور غلط طریقے اور پھر پھر قواریت کی جڑ اللہ نے واضح طور پر یہ فرما دیے کہ کہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا پشر ہوں اور یہ وہ فتنہ ہے یہ وہ فتنہ ہے شرک کا جس کا آغاز ہو چکا ہے اللہ ہمیں فتنوں کے ختم کے لیے صحیح علم فہم فراست تفکر تدبر اور زبانوں کی روانی بھی عطا فرمائے اللہ ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھئے کہ یہ جو عقائد کا بگاڑ اور یہ جو شرک اور الوہیت یعنی کچھ ذاتوں کو الہ بنانے کا تصور یہ اگر پچھلے عمدیوں کے اندر آیا تو یہ چند سالوں میں یا چند مہینوں میں نہیں تھا صدیان لگتی ہے ان کاموں میں اور صدیاں لگیں اہل کتاب کی اندر اس عقیدے کے بگاڑ یہود نے اگر عزیر ابن اللہ کہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنا دور گزرنے کے بعد یہ کام ہوا تھا اگر اہل انجیل نے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن اللہ کے جسارت کر دی شرک میں تو یہ تین صدیاں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی ثری سینچریز تھری ہنڈر یئر ای ڈی یہ عقیدہ شگر ہوا تھا تین خداوں کا تصور کانسپٹ آف ٹرینیٹی عقیدہ تسلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی تین سو سال بعد اور شاید میں آپ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ چار صدیاں فور ہنڈر یئر بعد باقائدہ روم کے پوک نے پھر اس عقیدے کا اعلان بھی کیا تھا یعنی اعلانیہ طور پر کرسچانیٹی کا کانسپٹ اس کو چار سو سال کے بعد تسلیم کیا گیا اور دیکھ لیجئے امت محمدی صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں ڈیڑھ صدی گزرنے کے بعد ان چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے فتنے کا آغاز اور فتنے کی سر کو بھی بلکل آغاز میں کرنی سر چھوٹی چھوٹی شورش شورش فتنے آتے رہیں گے محافظ بھی اٹھتے رہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ اس دین کے غلبے اور اس دین کے حفاظت کے لئے ہمیں منتخب فرما توفیق اتا فرما اور اللہ جو ہم کوشش کریں ان میں برکتیں اتا فرما ہماری زبان کی گرہ کھول دے ہمارے سینوں کو حفظ اور فہم کے لئے کھول دے اور ہمیں زبانوں کی روان نہیں اتا فرما تو یہ تو وہ بگاڑ ہے جو ہوا نبی کو بشر ماننے کا تصور عقیدہ رسالت کے حوالے سے بار بار کیوں ہائلائٹ کیا گیا اس کو عقیدے اور ایمان برسول کا اتنا بڑا لازمی جز آپ نے پیچھے سورہ حود پڑی سورہ کی مختلف نبیوں کی زبان سے یہ جملہ بار بار کیوں بتایا گیا کہ میں بشر ہوں میں بشر ہوں نبی کی بشریت کو عقیدہ رسالت کا اتنا ایکٹیو ایمپورٹنٹ انڈسپینسیبل کمپوننٹ کیوں بنایا گیا بہت اہم دو وجوہات اللہ حکیم کا دور بھی بہت سی وجوہات ہمیں اپنی ناک سکل سے کی بات سمجھ میں آتی سب سے پہلے نبی کی بشریت بار بار اس لئے ہائلائٹ کی گئی اور اس کو عقیدہ اور ایمان کے لئے لازم اس لئے قرار دیا گیا کیونکہ اس لئے کہ کہیں پیروکار یا امتی نبی کی محبت یا عقیدت سے سرشار ہو کے اپنے نبی کو اللہ کے درجے تک نہ پہنچا دیں بشر کہ دیا گیا اور اللہ کو قل ہو اللہ ہو احب کہ دیا گیا تاکہ نبی کو نبی کو بشر سمجھ کے اس کو اللہ بنانے کی جسارت کا معاملہ نہ کر بیٹھے حالان کہ قرآن نے کہا اللہ تغلوفی دین اکم دیکھو اپنے دین میں قلوف نہ کرنا اور یہی امکان تھا کہ نبیوں کی محبتوں میں عقیدتوں میں احترام میں اور عدد میں اتنے پڑ جائیں وہی جو اہل کتاب نے کیا وہ غلوفی تو تھا عیسی بن اللہ عزیر بن اللہ یہ انہوں نے محبت نے آکے کیا تھا شیطان نے ان سے قلوف اور مبالغہ آرائی اور محبت کے انتہا میں آکے کروایا تھا یہ نوز اللہ اپنے عقیدے کے بگاڑ کے لئے نہیں کیا تھا انہوں نے یہ تو مبالغہ آرائی کروا دی شیطان سے شیطان نے ان سے نکی سمجھ واقعہ تو اس لئے بار بار ہائلائٹ کیا گیا کہ نبیوں کو علوہیت تک پہنچانے کا امکان باقی نہ رہے شرک کی تردید کے لئے توحید کی بقا اور سلامتی کے لئے شرک کی نفی کے لئے اور نبیوں کو علوہیت سے بچانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلے فرمایا کہ تم میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا جیسے یہ خود اور نصارہ اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے بلکہ یوں کہنا رسول اللہ و عبد اللہ اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ بس ایک تو اللہ بنانے سے رکھنے کے لئے دوسرا دوسری وجہ یہ کہ نبی کو جب بشر کہا گیا تو اس کی اور ایمانیات پر مواحظہ کرنے والے یہ بھی سجھاتے ہیں اس لئے بتایا گیا کہ نبی کو اپنے پیروکاروں کے لئے اور امتیوں کے لئے نمونہ بنایا گیا تھا ہمیں بھی کیا کہا گیا سورہ حضام میں تمہارے لئے نبی صلی اللہ کی نمونی میں بہترین نمونہ ہے اب اگر پیروکاروں کے لئے ایک جواز اور ایک اسکیپ روٹ کھل جاتا ہے کیونکہ نبی اللہ کے احکامات کا بشری ہیومن موڈل ہوتا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کیا ہے قانا خلق قرآن آپ نمونہ قرآن ہے نمونہ قرآن کا اتباع کپی کرنا فالو کرنا تب ممکن ہے جب یہ ازیوم کیا جائے کہ وہ بشر تھے لیکن اگر یہ ازمشن ہو کہ وہ بشر ہی نہیں تھے تو پھر شیطان کیا سجھا دے گا کہ انہوں نے تو اس قرآن کی پوری کی پوری اطاعت کر لی وہ تو بشر ہی نہیں تھے ان کے جذبات ان کی عمل کر ایک قرآن کا حکم اس پر عمل کر دکھا دیا کوئی قرآن کا ایسا حکم نہیں جس پر آپ نے عمل نہیں کیا اپنے اللہ نے کہ یہ بشر ہے اگر وہ بشر ہونے کے باوجود سارے پر عمل کر سکتے تھے تو تم بھی بشر اتقاض کے مطابق اس کی اطاعت اور اتباہ کر کے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ سکتے ہو یہ ہونے کے باوجود بھی شیطان بہت سے لوگوں کی دلوں میں بس بس ڈالتا ہے اور کہتا ہاں تھے تو بشر لیکن ایک فرق تو وہی آتی تھی قرآن نازل ہوتا تھا قلب مبارک میں اللہ کی آیات موجود اللہ نے صحابہ اکرام کا نمونہ دکھا دیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عجمعین کا نمونہ دکھا دیا انہوں نے ابھی تو اتباع رسول صلی اللہ وآل نے خد کر دی تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رسول نبیوں پیغمبروں کی بشریت عقید اور ایمان کا لازم جوزف ہیں اس کے بغیر ایمان اور عقید درست نہیں نام مکمل ہے اسلام نام مکمل ہے یہ اس کی حکمت یہ اس کی کچھ وجوہات یہ اس کی امپلیکیشنز اور یہ اقوام کا رویہ اور یہ اس کے اندر تحریفات کا انداز اور اس کی جسارت ہیں اللہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے امیل کر کے اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ کہہ دیجئے میں ایک بشن تمہاری طرح وہ وحی کی گئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی گئی اور وحی کیا کی گئی ہے جو ہر نبی کی طرف کی گئی تھی کہ تمہارا الہ ایک ہے اور اسی کی طرف جم جاؤ اور بخشش طلب کرو اور جو اس ایک الہ کی طرف جم کے بخشش طلب نہیں کریں گے اور اپنے رویہ کی اصلاح نہیں کریں گے ان کے لئے حلاقت تباہی ہے بربادی ہے بوجہ ان کے شرک مکی صورت ہے اللہ فرمارے جو زکاة نہیں دیتے وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں اس آیت کی دو تفاصیر موجود ہیں زکاة کے معانی کے حوالے سے اس کی دو معانی اور تفاصیر مفسرین اکرام نے بتائے ابن عباس اور ان کے شاگرد اکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں پر زکاة سے مراد شرعی نہیں لغوی معانی ہیں زکاة کا شرعی مطلب تو وہ جو ہم کتاب زکاة میں بخاری کی ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ مال جو اللہ نے کس خاص نساب پر ایک مالک کیلئے مقرر کیا اس شرع سے تو ابن عباس اکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں پر زکاة سے مراد اس کے شرعی مانی نہیں اس کے لغوی مانی یعنی پاکیزگی ہے تذکیہ ہے اور یہاں پر اللہ نے مکی صورت میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے بعد اپنا تذکیہ نہیں کرتے استغفار کر کے ثابت قدمی سے شرق سے اپنا تذکیہ نہیں کرتے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک نہیں کرتے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح نہیں کرتے وہ آخرت کا انکار کرتے ظاہر ہے آخرت کے منکر تربیت اور تذکیہ نہیں کرتے وہ شخص جو فکر آخرت سے غافل ہے وہ شخص جو فکر آخرت سے بے بہرا ہے وہ شخص جو اللہ کے ملاقات کو بھولا ہے فراموش کرتا ہے یا اس کا تصور موجود نہیں وہ اپنی تربیت یا تذکیہ کیوں کرے گا وہ اپنا اصلاح کیوں کرے گا تو آیت کے معنی اس روح سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آخرت کو بھولا چکے ہیں آخرت کا فکر سے جو ہیں وہ بے بہرا ہیں وہ پھر اپنا تذکیہ نہیں کرتے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے اپنے اندر سے برائیوں کو نکال کے اپنے اندر بھلائیوں کی نشو نمہ کی کوشش نہیں کرتے لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو کچھ اور مفسرین کا جس میں قطادہ حسن بسری زہاق مقاتل ابن مسیب سب شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر زکاة کا مطلب اس کا شرعی مطلب ہی ہے اور یہ ہم وہاں سے حوالہ جات سے روایہ سے جانتے ہیں کہ زکاة کا شرعی حکم مکی دور میں آ چکا تھا لیکن اس کی شرعہ اس کی کلیکشن اس کی ڈسٹیبیوشن اور اس کی باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہیں وہ معاشر میں مدنی دور میں اس کو رائج کیا گیا لیکن بنیادی طور پر زکاة کا حکم جو ہے وہ آ چکا تھا اس کی پریکٹیکل فلی جیسے ایک زکاة کا نظام رائج کیا جاتا ہے وہ مدنی دور میں ہوا لیکن اس کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو گویا مانعین زکاة کو ایک حوالے سے کافر بھی کہا جا رہا ہے اور ویسے بھی زکاة دینے والے لوگ کون سے ہیں اپنے مالوں میں سے وہی شخص صاحب نصاب انہو لحب خیری لشدید کے اندر جو شکار ہے جو بخل کر رہا ہے وہ تو بہرحال ہم کتاب زکاة میں پڑ چکے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ گنجہ سامپی ہے جو پانچہ کو چیرے گا اور کہے گا جس کو پتہ ہی نہیں کہ زکاة کو مو کے بل لٹا کے ان کی اوپر سے ان کی بکریوں کو ان کی اوٹوں کو ان کے ساتھ داغا جائے گا اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلیوں کو ان کے پیٹوں کو تو جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے ظاہر وہی زکاة نہیں دیتے تو کیا سکول بتا زنانے کی طرف مائل کرنے کے لئے پھر کیا چیز ضروری ہے عقیدہ آخرت کو عقیدہ آخرت کو راسے کرنا فکر آخرت کی طرف مائل کرنا زندگی کے عارضی ہونے وَمَلْ حَيَات مَتَعُ الدُنْيَا یہ دنیا کا زمانہ عمال کیا ہے مَتَعُن قَلِيل یہ احساس پیدا کرنا یہ مانین زقاة کو زقاة کی طرف مائل کرنے کا طریقہ ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا ہیں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے یقیناً عجر کا ایسا سلسلہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اللہ کی حکمات کو مانتے ہیں شریعت میں زقاة اور دوسرے حکمات کو مانتے ہیں اور زقاة اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان کے لئے کتنا عجر ہے سات سو گنا عجر ایک خجور جو ہے وہ پہاڑ جتنا بڑا عجر آدھی خجور جہنم سے نجات کا ذریعہ تو اللہ نے فرمایا جو ایمان لاکر اللہ کی عطاعت کرتے ہیں ان کے لئے ایسا عجر کا سلسلہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ ان سے کہو تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہم سر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا وہ ہی تو سارے جہان بالوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دی اس میں برقتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے خورا کا سمان مہیا کر دیا یہ ساب کام چار قدرت طاقت کی پہچان کے لئے ہمیں کائنات کی مثال دیں اور کائنات کی تخلیق کی مثال دی جاری ایک چگہ پہ نہیں قرآن میں متفرق مقامات پر اللہ نے یہ بار بار بتایا کہ میں نے زمین آسمان کو کتنے دنوں میں پہ ست تھی ایام چھے دنوں میں بنایا یہاں پر ان چھے دنوں کا بریک ڈاؤن بتایا جا رہا ہے زمین آسمان اس یونیورس کی کریئیشن کی مرحلے کا بریک ڈاؤن بریک ڈاؤن کون بتا سکتا ہے کسی چیز کی کریئیشن اور منفیکچرنگ کا بریک ڈاؤن بتا سکتا ہے اس کا منفیکچرر کائنات کا کریئیٹر کائنات کو بنانے والا اس زمین آسمان اس یونیورس کی کریئیشن کا بریک ڈاؤن بتا رہے چھے دن کل چھے دن میں سے چار دن زمین کے اور دو دن آسمان کے اور یہ جو چار دن زمین کے ہیں اس کا مزید بریک ڈاؤن بتا جا رہے کہ پہلے دو دنوں میں زمین کو وجود بنایا گیا اور پھر اس کے اندر اس کا سارا انفرسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا پھر پڑھ لیجئے اس نے زمین کو وجود لانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا اسے زمین کو وجود لانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جمع دی زمین جب بنی تھی تو وہ مادے کا ایک نرم سا ایک بال تھا پہلے آگ گیس پھر وہ تھنڈا ہوا پھر لیکویڈ پھر سیمی سالیڈ اور سیمی سالیڈ جب گردش کرتا تھا تو ادھر دھلکتا تھا گردش کی وجہ سے وہ زمین وابل کرتی تھی اور کامتی تھی اور اس کے اندر بائی پیشن تھی اس کی وابلنگ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے در دھلکنے کو روپنے کے لیے اللہ نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو ویٹ بیلنسنگ کے لیے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا پہاڑ صرف زمین کے اوپر نہیں ہے زمین کے اندر گڑے میں اور آج ہمیں جیولوجس بتاتے ہیں کہ ایسی ہی حقیقت ہے تو اللہ نے یہ پہاڑ جمع دیئے اور پھر پہاڑ میں برکتیں رکھ دیں پہاڑ میں برکتیں رکھ دیں بڑھوتی رکھ دیں اور آج ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ کتنی خداداد نعمتوں کا ذریعہ ہے انسانیت اور اللہ کی مخلوق کے لئے پہاڑوں کے اوپر سبزہ پہاڑوں کے اوپر سے نکلنے والے چشمیں فواریں جھرنے اور پھر پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جمنے والی برف اور اس کا پگلنا دریاؤں کا ذریعہ بنتے دریاؤں کتنی برکتیں لاتے ہیں کتنی پیداوار لاتے ہیں کتنی نباتات کا ذریعہ بنتے ہیں کتنی کھیتیوں کو گانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور دریاؤں کتنی برکتوں کا ذریعہ بنتے ہیں جہاں بہتے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لاتے جاتے ہیں لیکن یہ دریاؤں کیوں بہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پگلنے والی برف کی بہاڑ انچائی بلندی ٹیمپریچر کم وہاں پہ برف وہ برف جمتی ہے باقی پگل جاتی ہے یہ برف رہتی ہے وہ پگلتی رہتی اور دریاؤں کے پانی کا ذریعہ بنتی دریاؤ بہتے ہیں زمین پر اگر اگر کوئی فوارہ پھونٹے تو بہے گا نہیں پانی کیونکہ زمین سطح برابر ہے لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں پر بہنے والے جھرنے اور فوارے اس ہائٹ کی وجہ سے ویلوسٹی ایک وائر کرتے ہیں ایک سپیڈ ایک ویلوسٹی ایک وائر کرتے ہیں وہ بہتے چلے جاتے ہیں اور پھر زمین کی ہلکی سی ڈھلوان اس کو سمندر تک لے جاتی یہ نشیب و فراس بھی تو پہاڑوں کی وجہ سے پھر یہی پہاڑ مادنیات سونا چاندی دھاتیں لوہا دیگر مادنیات اور صرف مادنیات ہی نہیں سلفر نمک کی کانے گھنڈک کی کانے کوئلے کی کانے انہی کے اندر سے گیس کے چشمے نکلتے ہیں کتنی قوتوں کا ذریعہ ہیں یہ پہاڑ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ انہی پہاڑوں میں اللہ نے برکتیں رکھ دی اور ان کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک انتازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا یہ پہاڑ خزانہ ہے قوت کا یہ پہاڑ ذریعہ ہے اسباب کا وسائل کا مادنیات کا اموال کا قوتوں کا حرارت کا اور بنی نو آدم کے لیے جو جو ضرورتوں اور حاجتیں ضروری تھیں قیامت تک کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی اور پروائیڈ کر دی اور پھر آہستہ آتی رہتی آپ کو بتا کہ ماؤنٹنز گرو کرتے یہ جو پہاڑ اتتے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ماؤنٹ ایوریسٹ یہ آج سے کتنے صدیان پہلے اس کے بننے کا آغاز ہوا پھر پہاڑ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں پھر پہاڑ آہستہ آہستہ گھٹتے بھی ہیں تو مختلف پہاڑوں کے اندر ہے پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ انسان اگر ضبط ولادت نہیں کرے گا پاپولیشن ایکسپلوشن ہو جائے گا اور کیا ہوگا وسائل اور اسباب کم ہو جائیں گے ارے نہیں رب نے ان سمندروں میں ان پہاڑوں میں زمین کے اندر قیامت تک کے لئے بنین اور آدم کے لئے جتنے اسباب جتنا رسٹ جتنے وسائل جتنے زخیرے چاہیئے وہ ان کے اندر برکتیں ڈالتی ہیں ہر ایک کے لئے جو ان کی محنت اور مشکتوں میں جتنا جتنا حصہ ڈالتا ہے جتنا جتنا مانگتا ہے جتنی جتنی محنت اور قصب کرتا ہے اس کے لئے حصہ نکل آتا ہے زمین کی کھیتیاں زمین کی سطح کے اوپر ایک کسان محنت کرتا ہے تو جتنی اس کی محنت اور مشکت ہے وہ اپنی طلب اور اپنی حاجت کے مطابق اس کو اس کی خوراک اور اس کا رست میسر آجات اس زمین کے سینے پر جو مٹی ہے ایک مٹھی ذرا مٹی کی لے کے کبھی دیکھا کریں ارد اس کے اندر انسان کے لئے کتنا کچھ ہے ایک مٹی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ رکھا ہے مٹی کے اندر انسان کے جسم کے آزاں ہیں ہمارے جسم کے تمام آزاں اس کے مادنیات اس مٹی میں موجود ہیں ہماری خوراک کا ذریعہ ہے پھر یہی مٹی ہمارے لئے نبتات کا ذریعہ ہے کھیتیا ہماری خوراک ہمارے نبتات اسی اسی مٹی کی وجہ سے ہماری خوراک کا سارا ذریعہ اس مٹی کی وجہ سے انسان کی تعمیر ہماری امارتیں ہمارے برطن ہمارے گھر تمام چیزیں اور پھر اسی مٹی میں سب نے گھل مل جانا ہے یہی مٹی کی قبر انسان کا خاتمہ بھی اللہ خاتمہ بالخیر کرنا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ سب نے اللہ کو متقاسر حتی زرطم المقابر آپ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا حال تو یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس دیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت و کبر کی مٹی بھرے گی اللہ ہمیں حر سے بخل سے خوض سے تمہ سے اللہ سے بچ کے اللہ کی راہ میں اخلاص سے خلوص نیت سے خرچ کرنے کی اور اللہ صدقے اور خیرات کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یہ سارے کا سارا نظام یہ سب کتے دنوں میں بنا زمین اور زمین کا یہ سارا intricate infrastructure requirements یہ سب کچھ it took like four days اب یہ چار دن میں یہ سب کچھ بنانے کے بعد اور وہ مجھے یاد آرہ ہے جو لوگ ایکنومکس پڑھتے ہیں ان کے لئے وہ demand and supply کا law ایکنومکس کا پہلا اور basic law demand and supply تو یہ بالکل وہی لگ رہے کہ ہر ایک کے لئے طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان ہے جتنی demand ہے اتنی supply اللہ نے provide کر دی قیامت تک بنین و آدم کی جتنی demand ہوگی اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالی نے supply provide کر دی اللہ بہترین شافی بھی ہے اللہ بہترین scientist بھی ہے بہترین physicist بھی ہے بہترین chemist بھی ہے بہترین economist بھی ہے بہترین economist بھی ہے اللہ علیم ہے تمام علوم میں وہ پاک ہے ہر نقص سے ہر ایب سے ہر کمی سے اللہ اپنے علم سے ہمیں علم عطا فرما یہ سب کام چار دنوں میں ہو گئے اب زمین کو create کرنے کے بعد اللہ کا کام کتنا organized ہے کتنا planned ہے کتنا titrated ہے اور کتنا مربوط ہے پھر وہ اسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دنیا میں گھر کی بنیاد بنائی جاتے ہیں پھر دیواریں اٹھائی جاتی ہیں فرش کی وہ سسٹم بنائی جاتا ہے پھر چھت اینڈ میں ایسا ہی ہوتا نا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو گھر کے طور پر یہی ترتیب ہے پہلے زمین کو تمہارے لئے فرش بنائے اور پھر اسمان کو چھت بنائے وانزل من اللہ نے ایک جگہ نہیں بار ہاں یہ سسٹم بنائے میں نے زمین کو فرش بنائیا اوپر میں نے چھت اسمان کو بنائے اس میں سے میں نے پانی نازل کیا اس میں سے میں نے کھیت تمہارے لئے نکالے ارے یہ سب جاننے کے پاپ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا اللہ توحید پر جمنے اور شرک سے بچنے کی توفیق اطاف پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو محض اس وقت تک دھوہا تھا اور یہ آج زمین اور آسمان کا علم رکھنے والے آسٹرانومی اور جیالوجی کو جاننے والے زبردست میں جو سائنٹس ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان سے کہا وجود میں آج خاتم چاہو نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرما بردار ہو کر تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وقی کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے سجا لیا اب دیکھیں کہ اگر اللہ سبھانہ کی تخلیق پھر اگلے دو دن یعنی کل چار دن میں زمین کی تخلیق کی تکمیل اور پھر اگلے دو دن میں آسمان کی چھت کی تکمیل آسمان پہلے دھواں تھا اللہ سبھانہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں قانتا رتکن ففتقنا هما یہ زمین تم گتھاؤں کے ایک دوسرے سے جڑی ہوئے کہ اس کو الگ کرنا مشکل ہے اور ایسے جڑی ہوئے کہ ایک ہی انٹیٹی لگتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ زمین اور آسمان رتکن یہ جڑے ویتے اور لگتا تھا کہ ایک ہی چیز ہے ففتقنا ہما ان دونوں الگ انٹیٹیز والی چیزوں کو اللہ نے الگ کیا اور یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ پہلے گیسیس کمپننٹس تھے اور پھر ان کو الگ کر کے زمین اور آسمان بنا دیا اور دو دنوں میں اتنا complicated آسمان اتنا intricate اتنا complicated اتنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کتنی گیلکسیز کتنی کہکشائیں کتنے سورج کتنے ستارے کتنے سیارے کتنے چاند یہ میرا رب ہے ان تمام آیات سے پتا کیا چلتا ہے اللہ کی قبری آئی اس کی طاقت اس کی قوت اس کا اختیار اس کی ملکیت کتنا علیم ہے کتنا ماہر خلاق ہے اس کی قدرتیں کتنی زبردست ہیں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اور پھر کتنا الودود ہے کتنی محبت کرنے والا ہے کتنا رحمان ہے کیسا زبردست رب پالنہار ہے کتنا خوبصورت سا تعرف اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کی شان کا تعرف اللہ اپنی پہچان عطا فرما اللہ اپنی پہچان عطا فرما اس پہچان کو ایمان اور ایمان میں اضافی اور استقامت کا ذریعہ بنا اللہ اس پہچان کو عطاعت کا وسیلہ بنا عبادات میں خسن کا ذریعہ بنا تب اللہ نے دو دنوں میں سات آسمان بنا دیا آسمان کتنے سوا سماوات انطباقہ ما تورا فی خلق الرحمن من تفابط سات آسمان ہے لیئرڈ بائی لیئرڈ ہے ایچ لیئر اس سپریٹ ہر آسمان میں اس کا قانون بہی کر دیا یہ آسمان ایسے چلے گا دوسرا آسمان ایسا تیسرا آسمان ایسا سب کو اس کے اس کے قانون ایک اور بات نظر آرہی یہ پوری کائنات زمین آسمان آسمان میں سے ساتوں آسمان کتنی اوبیڈینس ہے کتنی فرما برداری ہے کتنی اطاعت ہے اچھا لگے تو بھی نہیں اچھا لگے تو بھی دل چاہے تو بھی دل نہیں چاہے تو بھی ساری کائنات اللہ کی اطاعت کرتی اس کی حکومت اس کی قدرت اس کی شان کو تسلیم کرتی تم آ جاؤ چاہے تم نہ جاؤ اطاعت کا طریقہ پوری کائنات دست بردار پوری کائنات فرما بردار ہے دست بردار ہے اطاعت گزار ہے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا جا رہے فرما برداری کے طریقے سکھایا جا رہے بندگی کا سلیقہ سکھایا جا رہے سر تسلیم خم کرنے آداب بتائے جا رہے ساری کائنات اللہ کے آگے جھکتے تم بھی جھک جاؤ تاہوان قرخان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کی مانتے چلے جاؤ اس نے آسمان دنیا کے لئے فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے راستہ کیا یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ سب کچھ ایک سبردست علیم حسدی کا منصوبہ ہے اب یہ لوگ مو مورتے ہیں اس رب سے اس کی حکمات سے اس کی وخی سے اس کی تعلیمات سے اس کی کتاب سے اس کے بھیجے منتخب کیے نبیوں سے اب اگر یہ مو مورتے ہیں تو میں تمہیں اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ آگے اور پیچھے اور خر طرف سے آئے تھے اور انہیں سمجھایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کیا کہا تھا وہی جو قومی اتراز کرتی تھی ہمارا رب چاہے تو فرشتے بھیجے لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں اللہ اپنا اپنے کلام کا اور اپنے نبی کا تعریف کروانے کے بعد یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ان کو مانوگے تو کامیاب ہوگے اور اگر نہیں مانوگے تو پھر دیکھ لو اللہ نے کیسے اپنا تعریف کروائے اپنے کلام کا تعریف کروائے اپنے نبی کا تعریف کروائے اور بتایا کہ یہی تعریف اس لی قوموں سے کروائے گیا تھا جنہوں نے نہیں مانا تھا کیسے سوائے کہ بجنیوں قڑک بادنوں کے ذریعے نشت و نابود کیے کہتے ہیں نہیں مانوگے تو تمہارا انجام بھی ہوگا یہ وہی آیت ہے جس پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اتبا بن ربیہ آپ کی تلاوت کو سن رہا تھا ہارٹ ٹیکر غور سے تو جب آپ اس آیت تک پہنچے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کیا کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہ یہ نہیں اب اور نہ کو ہمارے اوپر ازاد کی دھمکی اور اداد کا اور تذکرہ نہ کرو اور مشرقین مکہ نے پہ جب ان سے پوچھا سردارہ نے قریش نے پوچھا کہ وہ کیا معاملہ تھا کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے ان کے لبوں کے اوپر ہاتھ رکھا تھا تو وہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلمہ کہا تھا اور بدعا کا معاملہ کہا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ اکبر دل بھی بتلتا تھا ہاں چیروں کے رنگ بھی بتلتے تھے آپ کی بدعاوں سے ڈرتے اور لرستے اور کامتے بھی تھے لیکن زد انانیت حب دنیا سرداریوں کی محبتیں انہیں ایمان بررسول سے روک کے وے تھی روکنے والوں کا جام اللہ نے بتا دیا ڈرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے آپ کو پتا ہے کہ جب ابو لہب نے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد ابو لہب کے دو بیٹوں کے عقد نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور عذیت تو دکھ دینے کے لیے اس نے جب دونوں بیٹوں کو کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک یہ دشمن دین دشمن حق ایک نبی کی مخالفت کر کے دین کو نیچا دکھانے اور اللہ کی اقامات کی نفی پر زد اور استقبار سے جمنے والے کی حق میں آپ نے یہ فرمایا تھا الہی اس پر اس پر اپنے شیروں میں سے کچھ ہوایت میں کتوں کے الفاظ آتے ہیں یا شیروں میں سے کوئی شیر مسلط کرتے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سفر پر جا رہا تھا اور اس کو خوف تھا اور اس نے محافظ اور نگران بھی لگائے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ ان محافظوں اور نگرانوں کی صفوں کے باوجود ایک بھیڑیا آیا تھا اور اس نے اس کے بیٹوں کو چیر پھاڑ دیا تھا ایک بیٹے کو حلق کر دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے حوالے سے ان لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی اسی لئے عدبہ بن ربیہ نے یہ معاملہ کیا آدھ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ان کو یہ سوچتا نہیں تھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار یعنی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا تو پھر اللہ نے کیا کیا ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت تفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں زلط اور رزوائی کے عذاب کا مزا جکھائیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوہ کن تھا اور وہاں کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی سخت تفانی ہواوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اس قوم کے اوپر یعذاب رسیدہ بستیوں کے اوپر ہواوں کا تذکرہ تفانی ہواوں کا تذکرہ سات دن آٹھ راتیں متسلسل ریہن سور سورا وہ ایسی تفانی ہوایں جنہوں نے اکھاڑ پھینکاتا بستیوں کو خالی کر دیا تھا ان کی تھی بڑی بڑی امارتیں اُلٹ کے گر گئیں تھیں اور اللہ فرماتا ہے کہ کیسے تھے ایسے لگتے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے جو ہیں وہ جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے تھے ان کی عبادیاں بھی ملیاں میٹ ہو گئی تھے ان کے محلات بھی سارے نست اور نابود ہو گئے تھے اور بستی قلم خالی روال خالی کی شکل میں رہ گئی تھے یہاں پر تفانی ہوا کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالی منحوس دنوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اصل میں یہ دن کیا وہ دن منحوس تھے اللہ سبحانہ تعالی دنوں مہینوں تاریخوں ایام کے ساتھ نحوست کو منصوب کرنے کا تصور جبد کہلاتا ہے اور جبد کا مطلب اوہام سپسٹیشنز ہے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے شرک کہہ کر کفر کہہ کر حرام کیا ہے کچھ لوگ جو نحوست کے تصور کو پرموٹ کرتے ہیں وہ ان آیات کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا خود قرآن میں فرمایا کہ وہ دن منحوس تھے جن پر جن میں آد پر عذاب آیا دنوں کی نحوست ان کی حالت کے ساتھ نہیں اس قوم کے رویے کے ساتھ تھی ان کے آمال ان کی بدعملیاں اس کی نحوست کا ذریعہ بنی اور یہ تصدیق کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ان کے شگون ان کے اپنے گلوں میں لٹکے ہیں یعنی گویا انسان کے اپنے پرے عمل بدعملیاں نافرمانیاں بغاوت اور سرکشی اصل میں نحوست یا برے حالات کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے یہ دن وسیلہ نہیں بنتے اس قوم کی آد کی غلط روی اور بدعملی اس کے لئے نحوست کا ذریعہ اور بری حالت کا وسیلہ بنی رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا آخر کار ان کی کرتوتوں کی بدولت ہمیشہ نحوست یا عذاب کیوں کرتوتوں کی بدولت زلط کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لاتے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے ذرا خیال کرو اس وقت کا جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کے قریب کی طرف جانے کیلئے گھیر لائے جائیں گے آپ دیکھیں کہ بار بار عقائد کو اور ایمان کو درست کرنے اور فکر آخرت کی طرف مائل کرنے کیلئے اللہ کا وہی طریقہ جو ہے قلام کا جاری ہے اللہ نے ہمیں ہماری ذات میں سے قائنات کی تخلیق اور قائنات کی نشانیوں میں سے ماضی کے قوم کی تذکروں میں سے وہ مثالیں بتانے کے بعد اب مستقبل کا نظارہ دکھایا جا رہے اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کی یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لئے گھیر لائے جائیں گے ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روکا جائے گا پھر جب سب وہاں پہنچ اور ان کے جسم ان پر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے یہ بات قرآن میں ایک تفہہ نہیں بارہا بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی قیامت کے دن حساب کتاب سوال جواب کے بعد گواہیوں کا تصور قرآن میں بارہا سمجھایا جاتا ہے اور جہاں اور بہت سی چیزوں کے گواہی ہیں زمین آسمان گواہی دیں گے زمین بولے گی انبیاء کو گواہوں کے طور پر پیش کیا جائے گا اور لوگوں کو گواہوں کے طور پر پیش کیا جائے گا لیکن سوال جواب کے بعد پہلی گواہی انسان کے اپنے جسم کے آزاز سے لی جائے جائے گی جب انسان کو ہر فرد کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو قرآن کے ذریعے میں پتا چلتا ہے کہ پہلے اس سے سوال کیا جائے گا اور اس سے پوچھ کچھ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کی زبان بند کر کے وہ قوت گویائی جو پہلے اس کی زبان کے پاس حساب کتاب کے دوران تھی وہ قوت گویائی بند کرنے کے بعد اس کے آزان کو قوت گویائی دی جائے گی اور پھر اس کے آزان اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ کی دیں گے اور یاد رکھئے گا آج آج شاید لوگوں کو قرآن کے بعد دل میں اتنی نہیں لگتی جتنی شاید سائنس کی تصدیق لگ جاتی آج کی سائنس اور سائنٹس بھی اس بات کی تصدیق کر رہے کہ انسان کے جسم کی خال اور انسان کے ناخن آواز کو سمونے اور آواز کو ریکارڈ کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے سائنستان بتاتے کہ ہماری سکن اور ہماری نیلز میں ایک خاص قسم کا مادہ جسے سیلیکون کہا جاتا ہے وہ کسرد سے موجود ہے اور سیلیکون وہ جو کمپیوٹر چپس میں ہے وہ جو میموری ڈیوائس میں سیلیکون ہے وہ بہترین ریکارڈنگ ڈیوائس ہے ساؤنڈ ریکارڈنگ ڈیوائس یہ میں آپ سے شاید پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں سکن سپیچ تھیوری آج سائنٹس سکن سپیچ تھیوری کے حوالے سے اس بات کو پاسچولیٹ کر چکے ہیں کہ سکن is ایس ریکارڈنگ میڈیوم اور اسی میں سے اس ریکارڈڈ آواز کو پھر سے پلے کرنا ممکن ہے جیسے باقی تمام ریکارڈنگ سائنٹس آواز کو ری پلے کر لیتے ہیں ویسے آج کے کچھ سائنس دان اس تھیوری کو ابھی یہ لونی بنا ابھی صرف ایک پاسچولیٹ تھیوری ہے یہ تھیوری کے مطابق اس سکن میسیس ساؤنڈ کو ری پلے کرنا پاسیبل ہے سائنٹس اور آپ کو پتا کہ انسان کی اکل سائنس دان جب کام کرتا تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی توفیق سے کام ہو بھی جاتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ تحقیق نے سائنس نے ترقی کر دی تو قاتل کے ہاتھ کی خال بول کے بتائی گی کہ اس نے قتل کیا ڈاکو کے خات کی خال بول کے بتائی کہ میں نے چوری اور ڈاکا کی زانیوں ظالموں دشمنوں سب کی خالوں سے ان کی ساؤنڈ ریکور کر لی جائے گی اگر انسان کے لیے ممکن ہے اللہ خالق کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کی خالیں ان کے کان اور ان کی آنکھیں کور کر رہے سکن آنکھوں کے اوپر بھی کیا ہے آئیلیڈ سکن اور جسم کے سارے آزان کو خال ہی کور کرتی ہے تو جب خالوں کو قوت گویا ہی ملے گی تو گویا جسم کا ایک ایک عز بولنے لگے گا کیا انسان کبھی سوچتا ہے کہ جسم کے آزان آواز سبزوب کر رہے اور پھر یہ بولیں گے اور صرف یہ نہیں اللہ محاسب ناقص سارے کھالیں گوائی دیں گی کہ وہ قوموں کی موسیقی سنتی تھی ہندووں کی موسیقی سنتی تھی سکھوں کے بنائے گانے سن کے خوش ہوتی تھی لذت پاتی تھی اور پھر بہیائی کی باتیں قصص تومتیں بہتانیں چگلیاں قیبتیں سنتی تھی اور اس کا پارٹ پارسل بن جاتی تھی کتی کتی دیر اپنے وقت گزایا کرنے کے لئے جوانی میں کیا سنتی تھی بڑھاپے میں کیا سنتی تھی یہ کان یہ بھی گواہی دیں گے کہ اس نے قرآن کتنا سنا تھا یہ کان یہ بھی گواہی دیں گے اللہ ہماری نیاز سنگو علم نافیان رزکان تو یہ من وعمل متقبل یہ کان یہ بھی گواہی دیں کامت کے دن کے وہ پانچ سوال جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے نہیں لے گا پانچ سوال جو علم دیئے گئے تھے کان بتا دیں گی کتنا علم دیئے گئے تھے کان گواہی دیں گے میں روز کتنے گھنٹے بیٹھ کے قرآن اور کتنے گھنٹے بیٹھ کے قدیس سن پا تھا وہ علم جو دیئے گئے تھے اس پر عمل کہا تک اللہ جو علم دیا اس کو نفع بخش بنا دے اللہ جو علم دیا اس پر نفع والا علم کرنے کی اور قبول کیا جانے والا عمل کرنے کی توفیق دا فرما دے ہاتھ گوائی دیں گے ارے زبان تو پہلے ہی قوت گویائی دی گئی ہے یہ بولنے لگی مجھے کیسے کیسے بلواتی تھی میں بولتی تھی تو مجھے روکتی نہیں تھی میرے ذریعے سے اس نے کس کس کو دکھایا کس کس کو جلایا مجھے چلا کر اس نے کس کس کا کلیجہ کٹا کس کس کے رشتوں کے اندر نفرت یں ڈالیں کس کس کی زندگی کے اندر نفرتوں کا زہر ڈال دیا یہ زبان سب گواہی دے گی کھر کے کونے میں بیٹھ کے کس کا مزا کڑھاتی تھی ذکر اور تسبیحات اور نماز کے بات کے مسنون اذکار اور صبح کے مسنون اذکار کرنے کے بعد کس کس کو ناموں سے پکار دی تھی کس کس کو لڑانے کیلئے میرا استعمال کر کے میرے جیسے آلے کا استعمال کر کے شکر کرنے کی بجائے چغلیاں کر کے گھروں کو کٹ دیتی تھی اللہ وہاں سب نا خساب نے ایسی اپنے جسم کے خالوں سے کہیں کہ تم ہمارے خلاف گوائی کیوں دے رہے ہو دنیا میں جب کوئی کسی کے خلاف گوائی دیتا ہے وڈیروں جاگرداروں ہاں تو لوگ یہاں کے گواہوں کو اغوا کروا دیتے ہیں دھمکیاں دلوا دیتے ہیں اپنے بچے کی زندگی نہیں چاہیے اپنی بیٹی کی عزت نہیں چاہیے خبردار ہے ہمارے خلاف گوائی دی یہاں پہ لوگ گواہوں کو دھمکا دیتے ہیں خرید لیتے ہیں نہ رکھیں تو اغوا کر دیتے ہیں اور نہ رکھیں تو قتل کروا دیتے ہیں آدنی ہوں گے تم ہمارے خلاف گوائی کیوں دے رہے وہ جواب دیں ہمیں اس خدا نے گوائی دی جس نے ہر شخص ہر چیز کو گوائی دی اللہ نے رودات بھی سنا دی اور جس دل میں شک آنا ہے کہ لو آزا کیسے بولیں اللہ نے بتا دیا لو تمہاری زبان کو گوی دے سکتی ہاتھ کو نہیں دی جا سکتی اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے اور تم دنیا میں جن کرتے وقت جب چھپتے تھے اللہ نے تو بتایا تھا میں تمہارے اوپر نگران ہوں تم چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تمہارے اپنے کان اپنے ہاتھوں سے چھپ جاؤ گے تمہیں تو خیال بھی نہیں تھا کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آنکھیں تمہارے جسم کی کھالیں بھی تم پر گبائی دیں گی تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے عمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے تمہارا یہی گمان یہی جو تمہارا خیال تھا کہ اللہ کو بتائی نہیں تم کیا کر رہے اللہ دیکھ ہی نہیں رہا اللہ سن ہی نہیں رہا اللہ کو خبر ہی نہیں ہے اور اللہ سے تمہیں ملنا ہی نہیں ہو جب آئے گی تو دیکھی جائے گی یہی جو تمہارا گمان تمہارے رب کے ساتھ نہ ہوگا اگر رجوع کا موقع بھی جائیں گے وہ کہیں اللہ میں معاف کر دیں ہم پھر واپس جائیں رجوع کا موقع بھی جائیں گے تو انہیں نہیں دیا جائے گا اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر ایسے ساتھی مسلط کر دی ہیں ان کے ساتھی ان کی کمپنی ان کا محول ان کی سوپتی ویسے ہوگئے جو نے آکے پیچھے سے ہر چیز کشنما بنا کے دکھاتی بہت دفعہ ساتھی یہ کیا تم نے ہر بات میں سٹانچ طریقہ اختیار کر دی اب چھوٹی باتوں سے اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ساتھی مزین کر دکھانے لگیں گے آخر کار ان پر اللہ ہمیں ان میں سے نہ بن اللہ ہمیں خسارے سے بچنے کے طریقے سکھا ہماری رہنمائی فرما ہماری ولایت اور ہماری حفاظت فرما ہماری ہماری گھر والوں کی ہماری ضریعتوں کی تمام مسلم مردوں عورتوں کی اللہ رہنمائی فرما حفاظت فرما دین کی اسلام کی ایمان ہم کی حیاء کی اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس ملاقات سے پہلے تجھے پسند آجائیں ربنا لا تُز قلوبنا بعد اس غد ایتانا وحب لنا مل تُن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ و بحمد نشد واللہ الہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب آمین سم آمین